اسلام علیکم ورز ویلکم بیک آپ دیکھیں آپ کا اپنا چینل پر ہی ریکشن کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیب آپ شکر ہوں گے جی الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے اللہ اللہ آپ کو رمے اپنے زمان میں رکھیں آمین ترمہ آمین ورشی دوک ساتھ آج کی ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں اور جو ہمارے چینل پر نیو ہیں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیالا ایکن کو پرس کر دیں تاکہنے والی ہر بیڈیو کو نوٹف کے سناب تک پہنچ دارے ہیں عوض اللہ میں شکوان الرجیم اسلام علیک ورحمت اللہ برکاتہ اللہ جی ٹھیک ٹھیک ہے ٹھینکیو جی مہت مرمانی شکریہ کمنٹ کرنے کا اور جو باتے رہ جاتی بچی کچھ ہی بتانے کا کہ میں بش گئی ہوئی تھی بچا ہوا گوشت کھانے کے لئے تو ایسا ہی سین ہے کہ وہ ہو کے آئے ہیں تو یہ پھر میں بش چلی گئی یہ بچی نراز نہ ہو تو میں ادھر جا رہی ہوں تو ادھر آسیا پہنچ گئی فیاض کے ساتھ ادھر ہمیرہ کے گھر اور وہی روڈین کے ساتھ پھر انہوں نے کھانا بنایا آلو اور چھیکن والے چاور بنائے اور بعد میں جی پہلے کھائے مینگو جس طرح کل بتا رہی تھی پہلے آروکھا کی مزے مزے کے ساتھ پھر کھائے مینگو اور اس میں ہماری پیاری جو دیوانی بہنیں ہیں وہ بچاری کمنٹ کر کے پاگل ہو رہی ہیں کہ یہ بچاری ہمیرا پریگننٹ ہے عام گرم ہوتے ہیں نہ کھائے تو علیوی نے آج کہا جی نہیں یہ ساتھ میں کچھی لسی پیتے ہیں تو کچھی لسی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوتا تو اس نے کہا یہ دو عام میرے اور ایک علیوی نے کہا کیوں ایک کیوے ہو سکتا تو اس نے کہا جی آپ کو شگر ہے اس وجہ سے آپ ایک کھائیں گے اس نے کہا نہیں کوئی گانی شگر گئی ادھر تو اس نے کہا آپ کھا لیں آرو کھائیں تو اس نے کہا نہیں نہیں چنگیا شہوا تو کھائیں تو جیڑا اندر ناکی لئے آرو میمو دیویں اللہ تعالیٰ نے جو بھی پروپ بنایا سب بھی بہت اچھا ہے سب کے بہت ہی فائدے ہیں سب کی کوئی نہ کوئی تو اس میں افادیت ضرور ہوگی تو یہ ہے کہ جب خدا نہ ہوتا اللہ تعالیٰ معاف کرے میں نے اصل لوگ بچارے دیکھے ہیں کنے امیترین ہونے کے باوجود کتنے امیر اور آگے ہر فروٹ پڑا لیکن وہ کھا نہیں سکتے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ صرف سیتہ ویسے والے زنگی دیں شفائی کاملہ دیں اور کچھ لوگ اتنا مطلب کہ وہ پرہیز کرتے ہیں ہم کہتے ہیں علاوہ سے بہتر پرہیز ہیں اور پرہیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پرہیز کرنے ہیں تو آپ کو میڈیسن بھی فائدہ دے رہی ہے اگر آپ پرہیز نہیں کر رہے تو میڈیسن کو بھی فائدہ دیتی اور بتاتے ہیں کہ عام میں بہت زیادہ شگر ہے اور جس وجہ سے جس طرح یہ لوگ چاول بھی کھاتے ہیں اور جب وہ زیادہ شگر ہو جاتی ہے تو پھر یہ گندم کھاٹا بھی منع کر دیتے ہیں کہتے ہیں آٹا بھی آپ بیسن کا کھائیں یا یہ جو چار آٹے ہوتے ہیں مکس کر کے اس میں آجاتا ہے مطلب کا آٹا باجرے کا آٹا اور اس کا نام کیا ہے علسی کا گندم کا اور اس طرح کھائیں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ایک تو طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے ہم لوگ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے حالانکہ کہتے ہیں کہ ہر ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت رکھی ہے جس طرح یہ مکہی کا آٹا ہے یا باجرے کا گاؤں والے لوگ تو زیادہ استعمال کر لیتے ہیں ہم تو شہروں کے لوگ جو ہیں کرتے ہی گندم کا آٹا ہے لیکن کہتے ہیں جب یہ سارے آٹے مکس کر کے استعمال کرتے ہیں تو وہ شگر کے لیے بیسٹ ہوتے ہیں اور آپ کو طاقت بھی اس کی ملتی ہے تو بس جب شوق ہو کسی چیز کو اور پھر مجھے لگتا کہ یہ بہانے سے کچھ بتاتے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے نہیں تو جب بندہ بیمار ہوتا تو وہ ضرور اس چیز کا پرہیز کر رہا ہوتا اب میری امی جان امی جان آتی ہے انہوں نے وہ چکن نہیں کھاتی بڑا گوشت نہیں کھاتی چھوٹا گوشت ڈاکٹروں نے ہر چیز ہی منع کی انہیں دل کی ہارٹویٹ تیز ہو جائے پہلے پراتھا کھالی تھی اب وہ بھی انہیں بند کر دیا اتنا دکھ ہوتا ہے فروٹ کوئی نہیں بس یہ ہے کہ آڈو یا فالسات اسے بڑے بندے جو ہوتے ان کا گلہ خراب ہو جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے اور ہمیں اتنا پریش کرتی ہے تو میرے بچے اتنا پریشان ہوتے ہیں افسوس کرتے کہ امی جان آہا پاتی ہیں ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ بندہ اچھے سے اچھا کھاتا اور آپ نہیں کھاتی بیماری اور بڑھتی ہیں پھر جس طرح یہ کہہ رہے تھے کہ ٹانکیں انہوں نے کھول مل جانا تھا لیکن وہ نئی بھولے تو ہماری بہت پیاری سسٹر ہیں سسٹر شہانہ ڈاکٹر ہیں وہ انہوں نے بتایا کہ یہ بندہ پریش کی وجہ سے جس کو شوگر اور اس نے پریش نہیں کیا تو پھر اس وجہ سے بیماری سرچڑ کی تو جی حمیرہ نے تھامنے لگایا ہوا تھا اب تو خوشی میں پاگل ہونا بنتا ہے ساتھ میں بچے کی تصویر لگا کے اور وہ پورے دنوں کی ایکٹنگ کر رہی ہے اور جو ہماری آڈینس ہے وہ پاگلوں کی طرح بیچاریاں بہنے دائرہ وہ تو مشورے دے رہی ہیں کہ اللہ تعالی نے اتنے سال کے بعد سنی ہے تو اللہ تعالی یہ ہے لیکن کچھ ایسی ہیں جنہوں نے چھترور بھی کی بیچ میں بات ہوتی نہیں جھوٹے تھم لگاتے ہو تو جس طرح یہ بوتلوں میں دلد ڈال کر رکھتے ہیں اس پہ بھی کمینٹ آئے ہو کہ بوتلوں میں دلد ڈال کرے اور یہ جو عجیب غریب طریقے چاہے بناتے اور بتا رہے تھے ہم تو چاہے بناتے آپ ہمیں بتائیں کہ کون کون چاہے بناتے بیچاری نے بیچاری نے کہ ہاں بھائی ہم بھی ایسی چاہے سکتا بیچاری نیز پیتے سکتا چاہے چاہے پتی چاہے ن صل چاہے ہم دی Γکوپالی ڈOP چاہے نزخ پتی تیز دودھ کم اور چینی ہے کونی اتنی وہ کڑوی ہے جی وہ گریب چاہے پچا پیانے تو وہی لکھا ہوا چاہے تو پھر مجبوری تھی میں نے کہا پاچھا جاؤ چاہے انو آکے ان سے لاؤ اور ان کو بتاؤ کہ تھوڑا سا دودھ بھی زیادہ محمد کہتے ہیں فرائی دودھ کے چاہے کوڑی زہر زہر والی چاہے کالی سیاں اور پچھ میں چینی بھی نہیں ہے پتی بھی تیز ہو چینی تیز ہو دودھ زیادہ اور پھر بھی چل رہتی ہیں پاچھا ان سے جا کہتے ہیں فریش دودھ کے گڑوالی زہر ورگی چاہے وہ دے دو رہے ہیں یہ طرح ہسے کہتے ہیں بہت صحیح ہے تو جو انسان اپنے گھر میں فریش چاہے اچھے طریقے تھی پنا کے پیتے ہیں لیکن مری میں چاہے اچھی ملیا جس کو ایک کڑک چاہے کہتے ہیں وہ اچھی ملیا تو یہ ہوتی ہے دوشی ارنیا میری انہوں نے خوب بچاریوں نے انجوائے کیا لیکن اب تھکی پڑی ہیں اب ان کی نیدیں نہیں پوری ہو رہی ہیں اور میرے تو خود ٹانگ بھی اتنی تھکڑ ہو گئی ہیں تو یقین کریں میں ان کی نا یہ ویڈیوز دیکھ کے اور ان کے جھوٹے تھامنیل دیکھ کے نا ان کی چھترول ہوتی ہے تو ادھر یہ ہے کہ اب وہ بچہ 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 ہو رہی ہے اب اللہ پاک کرے دو تین میں انہوں میں پتا چل جائے گا کہ بچہ ہے کہ نہیں کہ صرف دلاور سین کے گھر بچہ تو فیم سین ان کے گھر پیادا ہوا آپ کو نہیں پتا فہیم فہیم حسین کی بجائے ہمیرا کا فہیم سین ہے فہیم حسین میں شکر ہے کہ فہیم ان کی کیا تو دیتی تو آپ کو پتا نہیں ہے مجھے تو بہت پہلے تصویری بھی مل گئی تھی ماشاءاللہ بہت پیارا بچہ اللہ تعالیٰ زندگی تندرستی صحیح اور نیک کرمہ بردار اللہ تعالیٰ اس کو بنائے جس طرح کہ اس کا باپ ہے اس طرح کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرما بردار بنائے تو جی میری ویڈیو دیکھ لیجئے کہ میں بتا دیتی ہوں آپ کے کہ دلاور سین بھائی کے گھر بیٹا ہوا تھا فہیم حسین تو جی آپ تھوڑی تھی بات کر لیں جو ہماری آئی ہے سمیرا سسٹر کے بارے میں باتتی آئی ہے کہ جی چچی کا تیار ہوں کہ مان جی چچی کا اس لیے کہہ رہے ہیں بار بار بتا رہے ہیں کہ چچی کا مجھے عیدہ آگیا سمیرا کا مجھے عیدہ آگیا چچی کا گھارت اور چچی ایف نیچے لے کیا تھا جس طرح کہ انہوں نے بیٹ سلاک کیا ہلکی چیزیں اور کپڑوں والی علماری کو یہ خود پیچھے کر رہی تھی اور آپ کو پتا ہے جب ہم چیزیں کی سیٹنگ کرتے ہیں پہلے اس کو پہلے ہی بھار دیتے ہیں اتار کے پھر اس کو سیٹنگ کرتے ہیں اس نے سیٹنگ کر کے جہاں جہاں چیزیں رکھنی تھی وہاں چیزیں رکھے کے تو اپاد میں چھوڑی سے کٹ کے وہ اتار رہی ہے تو جو کپڑوں کی علماری وہ تو بلکل اس طرح سے کہ بندہ پھوک مارے تو وہ اٹھ جائے تو چچی جان کبھی بھی ایسی چیزیں نہیں لیتی یہ گھاریں انہی کا یہ چھوٹ بولتے ہیں اور آج مجھے لگتا انہوں نے اپنے کھیت کے تربوز کٹے ہیں اور وہ کھا رہے تھے اور بتا بھی رہے تھے کہ ماشاءاللہ بڑے پکے مٹھے ہیں تو ان کی امی جان کے تو تربوز پکے کوئی نہیں ان کی سبزیاں بھی نہیں اگئیں زرخیز زمینیں اور میٹھے پانی ہے نا پنجاب کے ادھر ہماری سائیڈ کے یہ بھی پنجاب میں ہی ہیں لیکن نا ہماری یہ جو صحیح وال ہو گیا ادھر ہمارے پتوں کی ہو گیا یا ادھر ہمارے علاقے جو اتنے بھی ملتان کے جاتے ہیں نا ملتان کے باغات آگے کنوں کے یا ادھر والی سائیڈ کے نا تو وہ پانی بھی میٹھے ہیں اور زرخیز زمینیں ہیں تو وہاں جو بھی کاشت کی جائے ہوتی ہے تو یہ تیلی لگا لیتے ہیں باجرہ لگا لیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ گندم شکر الحمدللہ ان کی ہوتی ہے وہ بھی ان کے رونے دونے پڑے ہوئے تھے کہ جی گندم ہماری بکنے بھی اچھا ہمیرا اپنی ماں کی ویڈیو پر ویڈیو بنا رہی ہے اچھا میں ویسے اس چیز پر میں خوش ہوں کہ یہ اپنے چینل سے زیادہ فوکس اپنی ماں کے چینل پر کرتی ہے کہ اس نے نا سوٹ بھی تو اسی لیے لیتی ہے بری 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 کہ ماما آپ میرے بھی چینل کو دیکھ لو آپ کی میرے بہنی آپ ربینہ میرے چینل کو چلا دو کہ میری آڈینس بھی چلو دیکھ کے اور میرا چینل بھی چل جائیں وہ میں نے اپنے لیے چینل بنایا ہے آڈینس پلیز پرمین فیملی پہ بھی آ جائیں اس چینل کو بھی دیکھ لیں تو ہمیرا پھر میں ہمیرا کو یہ ریکویسٹ کروں کہ ہمیرا مجھے بھی ویڈیو بنا کے دیں میرے بھی چینل پہ ویڈیو ڈال ہو سکتا ہے ابھی میرا بھی چینل چل جائیں یہ مزایہ باتیں ہیں جو رزق ہوتا ہے نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ ہی ملتا ہے اور قسمت سے زیادہ اور وقت سے پہلے نہ کبھی ملا ہے نہ ملا اور اللہ تعالیٰ ایمان کی اسلام تو اللہ رزق دے جو اللہ پاکہ قریب ہی رہ سکے تینکیو سومہ جنہوں نے کمنٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ دعا قبول کریں جی میرے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی یہ دعا قبول فرمائے اور ہم سب کو وہ میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنے کی تفیق عطا فرمائے سعادت نصیب فرمائے ہم عمرہ کریں حج کریں اور جو گئے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو مکمل طریقے سے حج کرنے کی تفیق دیں اور وہ آکے سنبھال لیں نہ کہ یہ جو ہمارے یوٹیوبر کر کے آکے حرکتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں تو وہ کہتے ہیں بغیر دیکھے مدینہ انہیں نظر ہے ہم انفرد میری آنکھیں ہزار آنکھوں سے تو جب انسان کے جو ہوتے ہیں نا اقائد یا انسان کے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس پر آپ چلتے ہیں نا تو یہاں بیٹھے بھی مدینہ نظر آ جاتا ہے اور اگر آپ اس چیز پر نہیں ہیں اللہ پاک کے پیروکار نہیں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی جو سنتیں ان پر عمل نہیں نہ کر رہے تو دیکھیں چاہے ہم عمرہ کر رہے حج کر رہے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے تو باقی جی ہمارا اگر ریاکشن مسان رہا ہے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا میرے دیکھیں نیکس میوڈیو میں اپنے بہت ساری یا رکھیں گا تو ہمیں یاد رکھیں گا ہماری دعاوں میں ہمارے ساتھتے جی اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی